فیکٹ نمبر ون دوستو ایک ستارہ سالہ لڑکی جس کا نام میلٹ ہوتا ہے وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے اور اسے بہت فورس کیا جاتا ہے ابوشن کے لیے لیکن اس لڑکی نے منع کر دیا اور بچے کو جنم دیا اور کیا آپ جانتے ہو وہ بچہ آگے چل کر ایک بہت بڑا سنگر بنا جسے آج ہم جسٹن بیبر کے نام سے جانتے ہیں جی ہاں دوستو فیکٹ نمبر دو دوستو ایک بار کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بیمار بچے کے ساتھ رونالڈو کے پاس آٹوگراف کے ارادے سے گئی اور رونالڈو کو اپنی شرٹ پہ آٹوگراف مانگا تاکہ وہ اس شرٹ کو بیچ کر اپنے بچے کا علاج کر سکے اس کے بدلے میں رونالڈو نے اس عورت کو ایک چیک دیا جس میں 83 ہزار ڈالر کا ایموٹ لکھا تھا جو انڈین رپی میں 62 لاکھ کے برابر ہوتا ہے فیکٹ نمبر تری دوستو کہ آپ جانتے ہو پیور سونا اتنا نرم ہوتا ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے بھی موڑ سکتے ہیں جی ہاں دوستو دس گرام سونے سے ہم ڈیٹھ کلومیٹر لمبی تار بنا سکتے ہیں اور جس کی تھکنس ایک بال کے برابر ہوگی فیکٹ نمبر فور دوستو کہ آپ جانتے ہیں ٹیلی فون کو پانچ کروڑ لوگوں تک پہنچتے میں لگ بگ 75 سال کا سمیں لگا اور ریڈیو کو 38 سال کا اور ٹیلی ویزن کو 13 سال کا اور آخر میں انٹرنیٹ پانچ کروڑ لوگوں تک صرف 4 سالوں میں پہنچا تھا فیکٹ نمبر فائو دوستو کہ آپ جانتے ہیں انسان کو زیادہ تر سردرد کیسے ہوتا ہے اور کیا کارن ہوتے ہیں سردرد ہونے کے اگر کاربن ڈائیکسائیڈ زیادہ ہو اور آکسیجن میں کمی ہو تو سر فٹنے لگتا ہے سردرد شروع ہو جاتا ہے زیادہ تر سردرد ہونے کے یہی کارن ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیکس دوستو کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ریلوے ملازم تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب ہیں اور فوبز کے مطابق ہمارا ہندوستان دنیا کے نومے نمبر پر آتا ہے جہاں پر ریلوے میں ملازم کافی زیادہ ہیں فیکٹ نمبر سیون دوستو تاریخ کے سب سے بڑے خوفناک ڈرگ ڈیلر اور مافیا پبلو ایسکوبر کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ نوٹو کے بندل باندھنے کے لیے ربر بینڈ پر ہر مہینے ایک لاکھ ستا سٹھ ہزار روپے خرچ کرتا تھا جی ہاں دوستو فیکٹ نمبر ایٹ دوستو آپ سب تو جانتے ہی ہو نیل آرم سٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا لیکن آپ کو جان کے حیرانی ہوگی بز ایلڈرین ایک ایسا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے چاند کی سطح پر پیشاب کیا تھا جی ہاں دوستو فیکٹ نمبر نائن دوستو امریکہ میں ایک ایسی کومنیٹی ہے جس میں لڑکے کو شادی سے پہلے اپنی مردانگی کا ثبوت دینا پڑتا ہے اس کے لئے اسے ایک سو بیس ورلڈ کا بجلی کا جڑکہ لگانا پڑتا ہے اور اگر لڑکا یہ جڑکہ برداشت نہ کر سکا تو اسے نامرد سمجھا جاتا ہے جی ہاں دوستو فیکٹ نمبر ٹین دوستو یہ بات ہے دوزر پانچ کی ایک ایتوپین لڑکی کو ساتھ بندوں نے گڈنیپ کیا تھا اور بے دردی سے اسے پیٹا مارا اتنے میں ایک عجیب گھٹنا ہو جاتی ہے وہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے اور ان ساتھ بندوں کو مار دیتا ہے اور وہ شیر لڑکی کے پاس تب تک رکھتا ہے جب تک لڑکی کی مدد کے لئے کوئی آ نہیں گیا دوستو ایسے ہی مزیدار فیکٹس جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں